آپ بدلہ لے رہا لیں بھارت بدلہ لے رہا ہے بھارت تو پوری دنیا سے بدلہ لے رہا ہے کلونیلیزم کا بدلہ لے رہا ہے خوش ورسمان دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انڈیا تو سٹارٹ اپس کی باتیں کر رہا ہے ان کا جو پلٹیکل ڈسکورس ہے ان کی پلٹیکل ریلیز میں کیا باتیں ہو رہی ہیں اور ہماری پلٹیکل ریلیز میں مٹ سلنگنگ ہے گالیاں ہیں ایک دوسرے کو توے توے کرنا اور ابھی ہم ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے اندر اس وقت الیکشن کمپین چل رہی ہے میں دیکھ رہا تھا نریندرا موتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر تو سٹارٹ اپس ہیں وہ اس میں انڈیا کی یوٹھ انٹرسٹڈ ہے تار صاحب پاکستان کے اندر تو روزانہ حملے ہو رہے ہیں آج ایک حملہ ہوا ہے گوادر پورٹ کے قریب جس پہ آپ کو پتہ چائنہ نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی اربون ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے دو ہمارے فوجی شہید ہو گئے ہیں آٹھ دہشتگرد مارے گئے ہیں آہ تار صاحب ہم نے تو نومل چیزیں کرنی تھی لیکن ہم مشکل میں فستے جا رہے ہیں کہ چیما صاحب دکھ والی بات ہے دکھ والی بات میں دیکھ کے کہوں گا چیما صاحب آپ افغانستان کی حالت آج دیکھ لیں کیا حالت ہے انڈیا دیکھ لیں جہاں یہ افغانی جا کے مار مار کے آپ کو مسلمان کرتے رہے ہیں انہوں نے کیا ظلم بھارت کے ساتھ نہیں کیا یہاں سے افغانیوں نے جا کے افدالیوں نے آج اپنی حالت دیکھ لیں کوئی سڑکسی دی نہیں ہے کوئی حالت ٹھیک نہیں ہے ساٹھ 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 سال کے لوگ ہیں پندرہ پندرہ سال کی بچیوں سے شادیاں کر رہے ہیں بلکہ یہ تالبان کے آنے سے پہلے انہوں نے لڑکوں سے نکاہ شروع کر دی ہے یہ اس قوم کی آلت ہے چلو کوئی چیما صاحب خدا کی کہتے ہیں خدا کی لاتھی بے آواز ہے کوئی نہیں زبیعلا مجاہد صاحب نے پاکستان کو دمکیاں دے لی ہیں لیکن آپ بدلہ لے رہا لیں بھارت بدلہ لے رہا بھارت تو کوئی دنیا سے بدلہ لے رہا ہے کلونیلیزن کا بدلہ لے رہا ہے آج بلکہ میں یہ تھوڑا سا اتفاق ہوا ہے تھوڑا سا ٹاپک سے میں ہٹوں گا نہیں آج میں نے بھارت کی اکانوی کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا تو 1991 تک ان کا socialist ideas جلتے رہے ہیں نیرو صاحب تھے تو نیرو صاحب socialist کیوں رہے ہیں میں آج اس چیز پہ وہ ایسے تھا تو چیما صاحب مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے جی تو وہ mindset anti-colonialism انٹی مغل جو مغل بھی تو دیکھیں نا انویڈر تھی کلونی کلونی تھی نا افغانستان تھی تو وہ دو چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ بریٹش بھی جو تھے اپنے پسندیدہ ٹریڈرز اپنے پسندیدہ بزنس منز کو پرموٹ کرتے رہے ہیں اسی طرح پتھان بھائی جان جو افغانی تھے وہ اپنے مسلمان چاند پسندیدہ لوگوں کو پرموٹ کرتے رہے ہیں اس کے retaliation میں نیرو صاحب سمجھتے تھے کہ we need to take the control of economy in our own hands اور اس نائنٹین فوری سیون تک نائنٹین فوری سیون تک انہوں نے socialist agenda اور اس کو انہوں نے نام جیسے ایسے کو میں پڑھ رہا تھا اس کے اندر انہوں نے اس کو نام دیا تھا license اس کا نام انہوں نے رکھا تھا کہ یہ اس کو انہوں نے چیما صاحب اس کو license راج ہے کہ بیوروکویٹ جس کو license دیتے تھے وہ امیر ہو جاتے تھے جس کو license نہیں دیتے تھے وہ غریب رہتے تھے اور جو period تھا اس وقت جو سب سے بڑی جو balance balance of payment ان کا جو تھا 1991 میں crash کیا اور اس کے بعد جو نرسیمہ راؤ تھے اور ہیرو جو تھے اس کے اندر منمون سنگھ تھے اور ان کے ساتھ مادیک سنگھ الوالی ہے ان کے ساتھ ٹیکنو کریٹ تھے اور ایک جو تھے وہ وائس ریڈی تھے جو ان کے ساتھ ٹیکنو کریٹ تھے جنہوں نے اس سارے license راج کو ختم کیا تھا اور جو اس میں سب سے بڑی خوبصورتی ہے بلکہ آج میں میں کوشک میں تو ہمیشہ چیما صاحب اس چیز پر believe کرتا ہوں کہ آپ کوئی اچھی چیز خود نہ کرسکے کہ کسی اچھی چیز کی copy کر لینی چاہیے آئی ایم ایف کا جو پہلا package بھارت نے منمون سنگھ نے بنایا تھا وہ package خود تیار کر کے انہوں نے آئی ایم ایف کو دیا تھا کہ this is the plan we want to enforce آئی ایم ایف ان کا budget نہیں بناتا تھا آئی ایم ایف آ کے ان کی inspection نہیں کرتا تھا منمون سنگھ مسٹر سنگھ آلوالیا اور وائس ریڈی انہوں نے تینوں نے مل کے plan اپنا خود بنایا تھا آئی ایم ایف کا جو دیا گیا تھا اور اس کو continue کیا نرسیمہ راؤ کے بعد واج پائی نے واج پائی was the bjp man اور جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے define کیا کہ bjp کو انہوں نے republican party کے ساتھ free enterprise business oriented انہوں نے اور republicans کے ساتھ انہوں نے compare کیا versus narrow کو انہوں نے as a democrat comparison کیا wonderful comparison یہ مجھے آج اتفاق ہوا ہے میں سمیدہ تھا کہ میں شیئر کروں آج بھارت کی per capita income 2400 ڈالرز امان 2400 ڈالرز امان wonderful 3.2 trillion ڈالر کی اکارمی لیکن 1991 سے سفر شروع ہے کوئی لمبا سفر نہیں ہے اگر آج بھی پاکستان میں سے کوئی حمد کرنا چاہے تو اب بھارت کے حوالے سے بات کر رہا تھے کہ بھارت کے اندر رائزنگ بھارت ایک کانفرنس جاری ہے ڈلی کے اندر اور سٹارٹ اپس کی آپ بات کر رہے تھے چیما صاحب سٹارٹ اپس تو ایک معمولی چیز ہے اگلوں نے سپیس کی اندر اس وقت سو سے زیادہ پرائیوٹ سٹارٹ اپس ہیں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں ان کے پانچ ملین کمپیوٹر پروگرامر موجود ہیں اور گوگل اور مائکرو سافت ملکے ایک لاکھ آئیٹیفیشل انٹیلیجنس سپیشلس پرڈیوز کرنے کے لیے تیاری میں موجود ہیں مجھے میں اخر دیوانے کے خواب ہیں چیما صاحب مجھے کسی نے کہا کہ تم بھائی ہمیشہ ٹریڈ ٹریڈ کرتے ہو ٹریڈ سے آگے کیا کرو میں کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ انڈین انسیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یا تو ان سے آ کے براچ لاہور میں ان کے کھلا ہی جائیں گے اپنے رلیشنشپ تھوڑے بہتر ہوں تو یا پھر لاہور انسیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اس کی ٹکرگا کو بنیں اسی طرح کے لوگ جہاں پہ لونڈے لپاڑوں کو سب سے پہلے تو میں انگلیج سکھاؤں یہ انگلیج سے جان چھوڑے اور دوسرے کے بعد ان کو آٹیفیشل انٹیلیجنس سے کھائی جائے اور ان کو کہا جائے کہ اے ٹویٹر تے گانا کڑڑنا کوئی انکم نہیں آتی روڈیاں نہیں آتی میرے مرشد نے اچھا آپ کہتے ہیں سٹارٹ اپ پاکستان تو پی ٹی سٹارٹ اپ نہیں دے اور کی یہ چیما سا یہ بھی تو سٹارٹ اپ ہی جائے ایک لاکھ پچیس ہزار میرے مرشد نے پی ٹی کا لونڈا لپاڑا ایک لاکھ پچیس ہزار یہ بھی تو سٹارٹ اپ بیسٹ اگزیمپل آف دا آن لائن تماشا سب سے بڑا سٹارٹ اپ ہے یہ یہ بھی سٹارٹ اپ میں در جو سٹارٹ اپ ہی کہتا ہوں دیکھے نا وہ ہر چیز آن لائن ہے ہر چیز ہی آن لائن ہے پوچھے مزہم در حقیقت آپ کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے آج بھی میرے کھال میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سب لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انڈیا تو سٹارٹ اپس کی باتیں کر رہا ہے ان کا جو پلٹیکل ڈسکورس ہے ان کی پلٹیکل ریالیز میں کیا باتیں ہو رہی ہیں اور ہماری پلٹیکل ریالیز میں مڈ سلنگنگ ہے گالیاں ہیں ایک دوسرے کو توہے توہے کرنا اور ابھی ہم امریکہ تک پوری دنیا اس وقت انڈین میڈیا پاکستانی میڈیا امریکن میڈیا صرف پاکستان کے اندر باتیں ہو رہا ہے جی ادھر ٹویٹر بند ہے امریکی امبیسڈر امران خان کو جا کے جیلوں میں ملے ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے بارے میں لیٹسی تو ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ جیسا کہ ہم نے آج اس ویڈیو میں دیکھا کہ کمرچیما اور ساجتار نے ڈیویٹ کری کہ کیسے انہوں نے بتایا کہ انڈیا کے اندر جو سٹارٹ اپ ایک ایکو سسٹم جنریٹ ہو رہا ہے اور دنیا کی ساری جتنے بڑے بڑے کمپریہ ہیں وہ انڈیا کے اندر آ کر انویسڈ کر رہی ہے اس کے بعد جو ساجتار انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیسے جو یہ سٹارٹ اپ کی نیم ہے اس کے بعد ساجتار نے یہ بھی بتایا کہ کیسے جو سٹارٹ اپ کی نیم تھی وہ انیس و ایک آنمہ میں رکھی گئی تھی منموہن سنگھ دوارا اور مودی جی نے انہوں نے آگے بڑھایا ساتھ ہی میں جو گوادر پورٹ کی پر حملہ ہوا اس پر بھی انہوں نے بات کری کہ جو پاکستان کے اندر رہنے کے حالات بھی نئی بچے ہیں اور وہیں جو انڈیا ہے اس کی اکونومی آٹھ پتی سرت سے گروہ کر رہی ہے کمرچیما اور ساجتار کی یہ ڈیویٹ آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ سیکسن کے اندر جرور بتائیں اپنی رائے جرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک سیئر سسکرائب جرور کریں اور جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں آگے دیکھا کہ کیسے جو کمرچیما اور ساجتار نے یہ بھی بتایا کہ جو افغانی بھارت کو لوٹنے کے لئے آئے تھے آج ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے اور وہ بھوکیں مر رہے ہیں اور بھارت ویسا کہ ویسا ہی ہے تو دوستو آپ کا اس کے اوپر کیا ویچار ہے ہمیں جرور بتائیں اور جو بھارت میں جو سٹارٹ اپ کی لہر ہے اسی میں جو موڈی جی ہے وہ ایک سمیٹ میں گئے تھے جس کا نام رائچنگ انڈیا تھا اور اس کے اوپر ڈیویٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیسے وہاں پر بڑی بڑی کمپنیاں انویسٹ کرنے کے لئے اتاولی ہو رہی ہے اور انڈیا ہے جو ایک بہت بڑا مارکٹ ہے لیکن پاکستان انڈیا سے دوسمنی لے کر اپنا ہی نقصان کر بیٹھا ہے اور جو پاکستان آرمی ہے وہ بھی اب ٹی ٹی پی یا افغانستان کو نئی سوال پا رہی ہے تو اس مقابلے ان کو انڈیا سے مدد لینی چاہیے تو کیسے یہ رگل لگی آپ کو یہ ویڈیو میں جرور بتائیں اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن کے اندر جرور دیں دنیا بات